پاکستان بہ مقابلہ انڈیا میں نہ پاکستان نہ اینڈیا جیت رہا ہے ج fasci رہا ہے تو جے شاکی زندگیہ جے شاکی ت微یراری ہے پچھلے ہفتے بھی پاکستان بہ مقابلہ انڈیا بارش کا بھی نظر ہوا کل ممیچ، مجھ دیو بھی پورا بارش کا بھی تعلق زیادہ جانتے ہوئے بھی جو خارج چن orient forgiveness نہ میں میں آپس کا شهر خورت کا بارش outta پورا نمات بیا ہے پورا دن ضائع ہو گیا پاکستان وز انڈیا میں جتنے پیسہ لگتا ہے سپانسرز کا کیا کچھ نہیں ہوتا لوگوں کا وقت لگتا ہے لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں سنڈے تھا سب لوگ میچ کے لئے لگے ہوئے تھے اور صرف ایک جے شاہ کی ہردرمی کہیں بگرتی کہیں اس کی وجہ سے کل ایک بار پھر میچ برباد ہوا پورا دن برباد ہوا حالانکہ یہ میچ ہمنٹوٹا میں بھی شفٹ ہو سکتا تھا کولمبو کی جگہ لیکن بس ایک نیت ہے نا جے شاہ کی کہ بس اس نے اپنی ہردرمی دکھانی ہو جیتنا اور کسی طرح بھی میچ نہیں دینا پاکستان انڈیا کا اور وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اس میں پوری پوری سپورٹ بی سی سی آئی کی ہے سری لنگان کرکٹ بورڈ کی ہے اور میچ برباد ہو گیا میچ اب آج پھر ہوگا اور جہاں سے کل میچ ختم ہوا تھا آج پھر دوبائش ہوگا اور بری ڈیوز یہ ہے کہ آج پھر فورکاسٹ ہے بارش کی نہ صرف آج بارش کی فورکاسٹ ہے بلکہ اگلے پورے ایک ہفتے تک بارش کی فورکاسٹ ہے ابھی بھی ہوش کے ناخون لیں جہاں اور میچ کو کہیں اور بدل دیں خاص طور پر فائنل اور سپر فورٹ کے مزید میچ اس کو کیونکہ اس طرح جہاں کرکٹ کو برباد کر رہے ہیں جہاں جیسے چھوٹے لوگوں کو اگر بڑی پوسٹ مل جائے تو وہ ایسے ہی چیزوں کو برباد کرتے ہیں اور ثابت ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بی سی سی آئی کی انوالمنٹ کتنی ہے اس کے اندر اور جیشاہ اسی پاور کے سروح یہ حرکتیں کاریشن کر کے کانسل کے پریزیڈن بن کے اور پورے کا پورا میچ برباد کر کے رکھ دیا اور آج بھی کوئی بھی اتنا ہنڈر پرسنٹ شور تو چھوڑے ففٹی پرسنٹ شور کوئی نہیں ہے کہ پورا میچ ہو سکے گا آج ریزرو ڈے میچ وہیں سے شروع ہوگا 24 آور کے بعد سے جہاں سے کھل ختم ہوتا ہے لیکن اگر آج پھر بارش ہوگئی بارش نے بیش میں میچ انٹرپ کر دیا اور پھر کل کی طرح میچ نہ ہو سکا تو پھر ون ون پنٹ ہوگئے یعنی یہ کرکٹ تو بری طریقے سے برباد ہوگئی برباد سے زیادہ لوگوں کے واقع لوگوں کا پیسہ آجانے کے سپانسر کا پیسہ پھر لوگ پیسہ لگانا چھوڑ دیں گے جہاں سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں پاکستان کو کہ اگر وہ ہوسٹ ہے اس ایشیا کپ کا اور اس طرح وہ برباد کر رہے ہیں فل ملٹی پلیٹ کر کے رکھ دیں گے تو جہاں شاہ ہو وہ بیش سی سی آئے ہو وہی ذہن میں رکھیں چوزہ اکتوبر کو بھی اگر بارش ہو گئی تو پھر کیا ہوگا تو پھر یہ ذرا بہت ہی بیش سی ہو جائے گا انڈیا کے لئے تو اپنے ایونٹس کا بھی خیال کریں آنے والے ان کا بھی ایونٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ دوسروں کے لئے گڑاک ہوتے ہیں تو خود اپنے گڑے اس گڑے میں خود بھی گرتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے جہاں شاہ جیسے لوگوں کو ڈیسیشن لیں اور میچ کو ہم منٹوٹا میں ٹرانسفر کر دیں تاکہ میچ پورا سکون سے ہوت دوسروں کے لئے بھی کوئی مشکل نہ ہو لوگوں کے لئے بھی مشکل نہ ہو ایک تماشا بن گیا کرکٹ ایسے نہیں ہوتے کرکٹ ہے کرکٹ ہے کنٹینیو پروسس کا نام کنٹینیو چلتی رہتی اب انٹرکشن ہو رہی ہے اب پتہ ہی نہیں ہے بیٹھے میں چوبیس اوار کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں ہے ایک کیا بلے بندہ بندے یہ کہ آپ جیسے بیغیرت لوگ کی وجہ سے پوری دنیا میں کرکٹ بدنام ہو رہی ہے دنیا میں کرکٹ سے لوگوں کو کنٹرس ختم ہو جائے گا اس چکر میں امید کرتے ہیں کہ آج کا بحث پورا ہو مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں ہے کیونکہ فورکاس بتا رہی ہے جو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جائشاہ نے ایشیا کپ کو برباد کر کے رکھ دیا اور واقعی ایشیا کپ برباد ہو چکا ہے اب ایشیا کپ پوری کی پوری جو ایک ہائپ تھی وہ خراب ہو گئے اس سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ڈیزرل کیا وہ لوگوں کو بچ کل یہ بات نہیں کرتے کہ فلا ٹیم جیتے گی ہے فلا ٹیم نہیں فلا ٹیم جیتے گی لوگ کہتے ہیں بارش جیت جائے گی پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جائشاہ ہی جیت جائے گا کیونکہ بارش تو کسی کے کنٹرول ملے نہیں لیکن جب پتا ہے کہ فورکاست آج سے بہت پہلے کیر کر دی گئی تھی کہ ان ویکس میں بارش ہے تو آپ کو میچ ہم من ٹوٹا میں جاب کروانے کا اعلان کر چکے تھے میٹنگ میں فیصلہ ہو چکا تھا اس کے بعد بھی آپ نے وہ فیصلہ نہیں مانا اور یوٹن لیا اور پھر خود بھی زلید ہو رہے ہیں اور کرکٹ کو بھی زلیل کر رہے ہیں اس سے پاکستان کا یقین ماری نقصہ نہیں اور آپ کو یہ دنیا جانتی ہے کہ اس ڈیسیشن کے ذمہ دار آپ ہے اور صرف آپ ہے امید کرتے ہیں آج کا میچ ہو اور بہت اچھا میچ ہو اب تک کے لئے تین میرا چانل رو دکھئے گا ساسکرائے پیجئے گا شکریہ